ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں نُوحِيهِ إِلَيْكَ یہ ہم آپ کے طرف وحی کر رہے اُمَا كُلْتَ لَدَئِهِمْ یہ سب کو جب ہو رہا تھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو وہاں ان کے پاس موجود نہیں تھے لیکن آپ بیان اس طرح سے کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے جیسے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہی ہے کہ آپ وہاں موجود تھے زکریہ کی گفتگو سنی مریم کی گفتگو سنی ملائکہ سے ان کا کلام مقالمہ سنا اور آپ تو یوں بیان کیے جا رہے ہیں قرآن کے اندر جیسے کہ آپ وہاں خود موجود ہوں آپ تو موجود نہیں تھے پھر آپ کیسے بیان کر رہے ہیں نوحی ہے کہ ہم آپ کے طرف وہی کر رہے ہیں عزیزانی کرامی یہاں دو تین اہم باتیں ہیں میں ان کے طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں پہلی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے کسی سکول کالج مدرسہ کسی استاد کے ہاں شاگردی کا ظالم زانون تینی فرمایا آپ کا ایک ہی استاد تھا وہ اللہ کی ذات کرام تو یہ باتیں کہاں سے معلوم کر لی ہیں آپ نے دوسری بات آپ نے اپنی بچپن میں نوجوانی میں جوانی میں کبھی اہل کتاب میں سے کسی کے ساتھ یہود و نسارہ کے ساتھ آپ نے وقت نہیں گزارا کبھی کس سے ان سے سن لیا ہوں اہل کتاب کی صحبت میں کبھی نہیں بیٹھے یہ سب کو معلوم تھا اور مکہ کے اندر اہل کتاب تھے بھی نہیں اہل کتاب کی ذر مدینہ میں تھے اور عراقوں میں تھے مکہ کے اندر تو تھے ہی نہیں آپ نے سارا وقت مکہ میں گزارا مکہ میں تو مشرقین تھے تیسری بات پہلے کتاب سے آپ کے اگر دوستی بھی ہوتی صحبت بھی ہوتی تو یہ واقعہ جو بیہن کیے جا رہے ہیں یحیاء کے زکریہ کے دیگر انبیاء کے یہ تو توریت اور نسارہ میں توریت اور انجیل میں اور زبور میں جس انداز میں لکھے ہوئے ہیں پڑھ کے ہنسی آتی ہے وہاں جس انداز میں لکھے ہوئے ہیں وہ تو اور ہیں اور جس انداز میں قرآن بیان کر رہا ہے وہ تو اور ہیں بہت فرق ہے دونوں میں اور توریت اور انجیل میں آپس میں تکراؤ ہے توریت اور انجیل میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان میں تو تحریف ہیں وہ مسرخ شدہ ہیں جس پہ پیار آ گیا اس کو اچھال دیا اس کے دسپاتیں بڑھا دی جس پہ غصہ آ گیا اس کا ستیاناز کر دیا انبیاء کی شان میں وہ وہ غصتاخیاں ہیں کہ پڑھ کے شرم آتی اتنی بڑی بڑی تحمتیں ہیں نبیوں کی ذات پہ حضرت سلمان پہ حضرت دعود پہ کسی نبی کو نہیں بخشا خود کوئی زلالت اور گندگی کرنی ہو کس پہلے کسی نبی کے موں پہ تھوم دے دیتے پھر خود بھی کرتے دے کہ رشنے کیا تو ہم کیوں نہ کریں یوں انہوں نے اپنی دینی کتابوں کا ستیاناز کر دیا اب ادھیان فرمائیے میں نے تین باتیں ارز کی کہ حضور امی تھے نمبر دو اہل کتاب میں سے کسی کی صحبت نہیں اٹھائی نمبر تین اہل کتاب کی صحبت اٹھا بھی لیتے تو کیا کمان ہو جاتا شریک اہل کتاب کے پاس علم نہیں تھا ان کی کتابیں مسخ شدہ تھی محرف تھی اور نمبر چار اور وہ بہت اہم بات ہے کہ جب حضور نے یہ واقعات بیان کیے اور اس طرح سے بیان کیے کہ جو توریت میں تھا جو انجیل میں تھا اس سے بلکل مختلف انداز میں بیان کیے تو حمت نہیں پڑی کسی یہودی عالم کی یا عیسائی عالم کی یا اس دور کے کسی مورخ کی یا مشرقین میں سے کسی پڑھے لکھے آدمی کی کہ وہ کہہ دیکھے کہ جی آپ تو غلط واقع بیان کر رہے ہیں آپ نے اس بات کو غلط کیا اس خوبصورتی کے ساتھ بیان کی ہیں یہ سارے کے ساتھ اور اتنے ہم اہنگی اور ربط کے ساتھ کہ جہاں جہاں توریت میں اور انجیل میں ربط ٹوٹ رہا تھا جہاں آپس میں تناقض تھا تضاد تھا وہ سارا ختم کر دیا اور اس قدر خوبصورت انداز میں شرح و بست کے ساتھ صحیح قصہ بیان کر دیا کہ یہودی علماء بھی عیسائی علماء بھی اشش کر اٹھے لیا آدمات تو یہی لگتی ہے وہ باتیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی جہاں ہم جوڑ نہیں لگا سکتے تھے وہ تو لگ گیا ان چار باتوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو صرف ایک نتیجے پہ آپ پہنچ سکتے ہیں کہ شروع میں کہہ دیا نوحی ہے انہیں ایک بات دیکھ ہم آپ کے طرف وحی کر رہے ہیں آپ وہاں موجود نہیں تھے آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ علم نہیں تھا ان باتوں کو بیان کرنے کا نوحی ہے ہم آپ کے طرف وحی کر رہے ہیں یہ وحی ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے علم آ رہا ہے معلوم ہوا کہ یہ سارے قصے جو قرآن میں بیان ہوتے ہیں حضرت یوسف کا قصہ ہو حضرت موسیٰ کا ہو حضرت مریم کا ہو عیسیٰ علیہ السلام کا یا حضرت یحیٰ علیہ السلام یہ سارے کے سارے قصے جو ہیں یہ اس انداز میں بیان کر دینا امی ہونے کے باوجود دورت و عجیل کے محرف ہونے کے باوجود اہل کے کتاب کی صحبت نہ اٹھانے کے باوجود یہ اپنی جگہ پہ ایک کھلا کھلا ثبوت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آپ کی رسالت کا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھے جب وہ اپنے تیر پھینک رہے تھے قرآندازی کر رہے تھے اَيُّهُمْ يَقْفُرُ مَرْيَمْ اس معاملے میں کہ مریم کا سرپرست کون بنے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت بھی ان لوگوں میں موجود نہیں تھے اِذْ يَخْتَصِفُونَ اِذْ يَخْتَصِمُونَ جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے آپ موجود نہیں تھے لیکن باتیں تو آپ یوں بیان کر رہے ہیں جو شعب وہیں موجود تھے ہے کہ ایک بات تفصیل سے آپ بیان کیے چلے جا رہے ہیں جب سے آنکھوں دیکھا حال ہو